موسیقی موسیقی میں آئی جی سی کی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں جنہیں حضرات میں اس ایمبلنس میں جو ادا کیا جائیں جے تو حصہ ادا کیا پیسے کے اعتبار سے کسی نیرائی کے اعتبار سے وہ تمام لوگ ہمارے لئے محتبر ہیں جیسے آئی جیسے انچاللہ آگے ہم لوگ کی کوشش ہے کہ بلڈانا میں اس طرح کے دباہ خانے کھولے جائے جہاں پہ غریب عوام جو ہے تو مفتم میں آکے اپنے لاج کر سکے میں سمجھتا ہوں میرے لئے بہتی سعادت کا دن تھا جو چیز میں نے دیکھی یقین مانئے میں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا جو اسلام کی اصل روح ہے اور جو مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے جسے ادا کرنا چاہے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں جس کا ارتطاع آج ہوا ہے یہ ایمبولینس یہاں سے صرف اسٹارٹ ہوئی ہے اس کے منزل ایک بڑا ہوسپیٹل ہے جو یہی ہے براد انشاءاللہ پورا کریں گے جمیت اہل حدیث نے ایک جو پویتر جگہ ہے میں ایوہ شاہر ایوہ سرپرائز ہائیلی ایمپریسٹ میرے تیس سال میں سہاپ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ سندیش ہر جگہ جہا جس کو تعلیم لینے کے لئے کچھ پیسوں کی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں سے دی جاتی ہے بچوں میں یہ جذبہ کہ ابھی سے اپنے مدد کرنی چاہیے یہ ایک بہت اچھی بات ہے جذبہ بچوں میں جاگروس ہوتا ہے ابھی سے ان میں یہ جذبہ ایمارداری کا اور کسی کی مدد کرنے کا پیدا کرایا جا رہا ہے اسلامی گائیڈنس انٹر کی طرف سے اسلام نے پورے کائنات کو شانتی کا سندیش دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سندیش ہر جگہ جا تو یہ ایسے الگ الگ کام جو ہیں مزیدوں کے تو مزیدوں کو اندر سے ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ ایکٹیویٹی اس لئے رکھی گئی ہے کہ یہی بچے بڑے ہو کر کوئی آئی ایس آفیسر بننے والا ہے کوئی کمیشنر بننے والا ہے اور کوئی اسپیکٹرڈ آر ایمو بننے والے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ذہن میں ابھی سے یہ بات دالی جائے کہ یہ انسانیت سے محبت کرے آخر یہ سوچ ہمارے اندر کیسے آئی جب ہم لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اسپیشل جب میں قرآن پڑھتا ہوں سورہ مائدہ پڑھتا ہوں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 32 پڑھتا ہوں تو اس کے اندر یہ پانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر کسی ایک انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچاتے ہو تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کی جان بچائے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی جان بچائیں گا تو اس کو پورے مسلمانوں کی جان بچائنے کی جہ تو سواب ملیں گا بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچائیں گا تو اس کو پوری انسانیت کی جہ تو سواب ملیں گا چاہے جس کی جان بچائی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو تو بھی اتنا ہی سواب ہے اگر وہ کرسچن ہے تو بھی اتنا ہی سواب ہے اگر وہ کوئی ہندو ہے تو بھی اتنا ہی سواب ہے اور کسی اور دوسرے مذہب سے کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے تو بھی اتنا ہی سواب ہے بلڈانا سے کسی ایک انسان کی بھی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کو اتنا سواب ملتا ہے کہ گویا ہم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی اس لاکڈاؤن کے تحت بھی یہ جہاں انجیوز نے تائی کیا کہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں چاہے میڈیسین ہو چاہے جو بھی چیزیں ہو وہ ان کا گھر تک پہنچائیں گے بیتول مال میں پچاس بلڈانا کے ایسے گھر ہیں جو بے انتہا غریب ہیں بیتول مال کے جو ذمہ دار ہیں وہ جا جا کر ایک ایک کے گھروں پر جا جا کر واقعیدہ سروے کیے کہ کہاں یہاں واقعی یہ گھر مستحق ہے یا نہیں آس پاس کے لوگوں سے ڈیٹیل لیے اور یہ سروے کرنے کے بعد یہ پچاس گھر بلڈانا شہر سے نکالے جو واقعید بہت گریب ہے اکثر گھر تو اس میں ایسے ہیں جن میں کمانے والا کوئی مرد ہی نہیں ہے یعنی کہ یتیم بچے رہتے ہیں اور بیوہ عورتیں رہتی ہیں تو ایسے یہ گھر ہے جن کا سورس آف انکم کچھ ہے نہیں تو ایسے پچاس گھروں کا ہر مہینے راشن مہیا کر رہا ہے عوامی بیتول مال بلڈانا اور آئی جی سی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ اتنے بیزی شڑیل میں اتنا آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمارے ساتھ میں گزارا میں آئی جی سی کی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادھا کرتا ہوں جن حضرات نے اس ایمبولنس میں جی تو حصہ ادھا کیا ہے کسی نے پیسے کے اعتبار سے کسی نے رائے کے اعتبار سے وہ تمام لوگ ہمارے لئے محتبر ہیں جیسے آئی جی سی ماشاءاللہ جمعیت الیدیس بلڈانا میں سوشل ورک ایک دین کے نام پہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے ماشاءاللہ آگے جیسے ہم نے ایمبولنس کا کمیٹمنٹ کیا تھا اللہ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہمارا پورا کیا اسی اعتبار سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ کی کوشش ہے کہ بلڈانا میں اس طرح کے دوہ خانے کھولے جائے جہاں پہ غریب عوام جو ہے تو مفتب میں آکے اپنے علاج کر سکے جیسے آپ نے آج ہم کو تاؤن دیا ہے ہماری آپ سے پرخلوز مزارش ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جیسے آپ نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے آگے بھی ساتھ دیتے رہیے تمام وہ کمیٹمنٹ وہ ساری چیزیں جو جمعیت الیدیس نے آپ سے کیا ہے انشاءاللہ دین کے اعتبار سے ہم آپ کے ساتھ میں لیتے رہیں گے پھر سے ایک بار میں شکریہ کے ساتھ اپنے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ان کا شکریہ دے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمجھتا ہوں میرے لئے بہت ہی سعادت کا دن تھا کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا یہاں جمعہ پڑھنے کا اور اپنے بھائیوں سے گفتگو کا اور اس کے بعد جو چیز میں نے دیکھی یقین مانئے میں اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں یہاں کے نوجوانوں نے جو کام کر دیا ہے یہ دراصل یہ وہ کام ہے جو اسلام کی اصل روح ہے اور جو مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے جسے ادا کرنا چاہیے بدقسمتی سے مسلمان معلوم نہیں کیوں کن اسباب کی بنا پر اس طرف توجہ نہیں کر پائے تھے لیکن الحمدللہ بلڈانا کے یہ نوجوان مکمل طور پر مبارکبادی کے مستحق ہیں اور اقبال کا ایک شیر ہے کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو یہ ہمارے بلڈانے کے نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمبولنس جس کا افتتاح آج ہوا ہے یہ ایمبولنس یہاں سے صرف اسٹارٹ ہوئی ہے اس کے منزل ایک بڑا ہسپٹل ہے جو یہی حفرات انشاءاللہ پورا کریں گے ان کے جو عزائم ہے اور خدمت خلق کے تائیں ان کے جو جذبات ہیں یہ مکمل اسلام کی اکاسی کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ تعالی ان کے خوابوں کو پورا کرے اور انہیں زیادہ زیادہ انسانیت کی دکھی انسانیت کی خدمت کا موقع دے اور یہ اس وقت جن حالات سے صرف ہمارا ملکی نہیں بلکہ دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے ہمارے معاشرے سے بلکہ ہر طبقے سے لوگ آگے نکلیں اور دکھتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پھامیں دکھتی ہوئی انسانیت کے درد کا دھرما بنیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے شکریہ امام انسانیت کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ اس قرآن کو عام کیا جائے اس قرآن کو سمجھا جائے اور اس قرآن پر عمل کیا جائے